بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی اور آخری وقت کیا ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے اس باب کے تحت علامہ نیوی رحمہ اللہ تعالی نے دو احادیث ذکر کی ہیں جن میں نماز مغرب کا ابتدائی اور آخری وقت کا بیان ہے تو ہم آج کے سبق میں اس کے تحت جو ہے وہ دو فقی مسئلوں کی تفصیل پڑھیں گے پہلے احادیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد فقی مسائل کی تفصیل کی طرف آئیں گے باب ماجاہ فی صلاة المغرب یہ باب ہے ان روایات کے بارے میں ان روایات کے بیان میں جو کہ مغرب کی نماز کے بارے میں ہیں اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا وطوارت بالحجاب اور پردے کے پیچھے چھپ جاتا رواہ الجماعہ اس کو محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے الا النسائی صرف امام نسائی نے روایت نہیں کیا دوسری حدیث ہے با نقبت بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال امتی بخیر او علی الفطرہ ما لم يؤخر المغرب حتی تشبک النجوم رواہ احمد وابو داود واسنادہ حسنن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے اقبت بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال امتی بخیر میری امت برائی پر رہے گی او علی الفطرہ یا پھر فطرت پر رہے گی ما لم يؤخر المغرب جب تک وہ نماز مغرب کو حتی تشبک النجوم ستاروں کے جمگٹے تک مؤخر نہ کرے ما لم يؤخر مؤخر نہ کرے المغرب مغرب کی نماز کو حتی تشبک النجوم ستاروں کے جمگٹے تک رواہو احمد اس کو احمد نے امام احمد نے اور ابو دعود نے روایت کیا ہے وَإِسْنَادُهُ حَسَنُنُ اور اس کی سند حسندر جے کی ہے انہاں حدیث کے تحت پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز مغرب کا ابتدائی وقت کیا ہے نماز مغرب کا وقت شروع کہاں سے ہوتا ہے تو اس میں اہل سنت اور روافظ کا اختلاف ہے اہل سنت کے ہاں بالاجماع جو ہے تمام اہل سنت کے نزدیک نماز مغرب کا جو ابتدائی وقت ہے وہ غروب شمس ہے یعنی کہ جب صورت غروب ہو جائے تو نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے روافظ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ستاروں کے ظہور سے شروع ہوگا مغرب کا وقت جب ستارے سامنے نظر آ جائیں ستارے ظاہر ہو جائیں غروب آفتاب کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ جب آسمان میں ستارے چمکتے نظر آ جائیں جگمگاتے نظر آ جائیں تو پھر اس وقت مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا اہل سنت جو ہیں ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جو غروب آفتاب کے بعد مغرب ادا کرنے کے بارے میں وہ تماما حادیث جو ہیں وہ اہل سنت کی دلیل ہیں جیسے کہ ابھی حدیث باب گزری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسر للمغرب اذا غربت الشمس وتبارت بالحجاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز جب سورج غروب ہو جاتا اور پردے کے پیچے چھپ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرماتے تو اس طرح کی اس مضمون کی جتنی بھی حادیث ہیں وہ اہل سنت کی دلیل ہیں روافظ کی دلیل جو ہے وہ ایک حدیث ہے حدیث ابوبصرہ جس کے اندر ہے حتیٰ یطلاع الشاہد یہاں تک کہ شاہد تلو ہو جائے شاہد جو ہے وہ ایک ستارہ ہے تو اسی میں آگے ان نجم جو ہے اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ شاہد سے مراد ایک ستارہ ہے وہ جب تلو ہو جائے تو روافظ جو ہے اس حدیث سے صدرال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ تلو ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا تو اس حدیث کا حدیث ابوبصرہ کا جواب اہل سنت کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ یہ شاہد کی جو تفسیر ہے جو ان نجم یا ستارے سے کی گئی ہے یہ مدرج ہے کسی رابی نے اپنی طرف سے اس میں داخل کر دی ہے اگرچہ یہ ثابت نہیں ہے تو یہ ادراج ہے اور یہ تفسیر جو ہے یہ مدرج ہے اور مدرج جو ہے وہ حدیث کسیرہ کے مقابلے میں مرجو ہے کیونکہ بہت ساری احادیث کے اندر جو ہے وہ اگرہ بات شمس جب سورج غروب ہو جائے تو نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس مضمون کا بیان ہے تو احادیث کسیرہ بہت ساری احادیث کے مقابلے میں یہ جو تفسیر ہے جس کے اندر ادراج بھی کیا گیا ہے اور یہ جو حدیث ہے اس کو مرجو قرار دیں گے تو راجب وہ احادیث کسیرہ ہوں گی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کا آخری وقت کیا ہے مغرب کے آخری وقت کے بارے میں اہل سنت کا آپس میں اختلاف ہے جس میں حنفیہ اور حنابلہ ایک طرف ہیں اور مالکیہ اور شوافے دوسری طرف ہیں حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک غروب شفق ہے غروب شفق یعنی کہ جو وہ ایک قسم کی جو ہے وہ پہلے سرخ رنگ کی ایک جو ہے وہ لکیر سے آتی ہے اسمان میں اور پھر اس کے بعد سفید آتی ہے تو وہ جو شفق ہے غروب آفتاب کے کچھ دیر بعد آتی ہے وہ جب غائب ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے مالکیہ اور شوافے فرماتے ہیں کہ مختصر وقت ہوتا ہے جس کے اندر صرف وضو بنایا جا سکتا ہے آزان دی جا سکتی ہے اور پانچ رکعت دو جو ہے سنتیں اور تین فرائض پڑے جا سکیں صرف اتنا سا وقت ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اگر اس کے بعد کسی نے جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز قضا شمار ہوگی وہ ادا شمار نہیں ہوگی فریق اول جس میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی ہیں وہ فرماتے ہیں ان کی دلیل جو ہے وہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ ہے وقت صلاة المغرب یہ مسلم کی روایت ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت جب تک شفق غائب نہ ہو تو مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو شفق جب غائب ہو جائے جب ختم ہو جائے تو وقت صلاة مغرب بھی ختم ہو جائے گا یہ فریق اول کی دلیل ہے اس کے اندر جو ہے یہ واضح طور پہ ہے کہ جب شفق غائب ہو جائے ختم ہو جائے تو وہ مغرب کا وقت نہیں رہتا تو مغرب کا وقت اس وقت تک رہے گا جب تک کہ شفق جو ہے وہ نمودار ہو جب ختم ہوگی تو وقت ختم ہو جائے گا یہ مسلم کی روایت ہے اور فریق اول کی دلیل ہے فریق ثانی جو ہیں جس میں امام شافی اور امام مالک رحمہ اللہ ہیں اور ان کے نزدیک جو ہے مغرب کا وقت صرف وضو آزان پانچ رکعت نماز پڑھنے کی مقدار جتنا ہے یعنی جتنے وقت میں یہ کام کیے جا سکتے ہوں اس کے بعد اگر کوئی پڑھے گا تو پھر اتنا وقت گزرنے کے بعد اگر کوئی پڑھے تو اس کی نماز قضا شمار ہوگی تو ان کی دلیل جو ہے وہ حدیث امامت جبریل ہے اس کے اندر بھی اسی طرح کا ذکر ہے تو اس کا جواب جو ہے فریق اول کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے حدیث امامت جبریل یہ مقدم ہے اقات سلات میں اور اس کے بعد جو دوسری احادیث ہیں وہ مؤخر ہیں تو ان مؤخر احادیث سے یہ حدیث امامت جبریل منسوخ ہوگی اور اس سے صدلال کرنا ٹھیک نہیں ہوگا ویسے بھی محققین شوافع جو ہیں وہ غیبوبت شفق تک مغرب کی نماز کو جائز سمجھتے ہیں یعنی جب تک شفق غائب نہ ہو تو اس وقت تک محققین شوافع کے نزدیک مغرب کی نماز جائز ہے اور احناف کا چونکہ آپس میں بھی اختلاف ہیں پھر اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد جو ہیں صاحبین جو کہلاتے ہیں وہ الگ ہیں اور امام صاحب الگ ہیں امام صاحب کے نزدیک جو ہے وہ شفق سے مراز شفق ابیز ہے یعنی کہ جو سرخ رنگ کی جو پٹی آتی ہے جو ایک سائس آتا ہے سرخ رنگ کی جو ہوتی ہے اسمان میں نمدار ہوتی ہے شفق اس کے بعد افق پر ایک سفیدی پھیل دی ہے تو امام صاحب کے نزدیک جو ہے وہ شفق ابیز تک جو ہے مغرب کا وقت رہتا ہے اور صاحبین کے نزدیک شفق احمر تک رہتا ہے جب سفیدی سرخی آ جائے تو اس وقت پھر مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے یہ احناف کا آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن جو ہے نا امام صاحب نے اپنے اس قول سے رجوع فرما لیا تھا اور ان کے نزدیک بھی شفق ابیز نہیں ہے بلکہ شفق احمر ہے وہ سرخی ہے جو کہ آسمان پر افق پر پھیلتی ہے جب وہ پھیل جائے تو اس وقت پھر مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس تک رہتا ہے اس کے بعد جو سفیدی آتی ہے جو امام صاحب کا پہلا قول تھا وہ جو ہے ان کے نزدیک جو ہے وہ اس سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور اپنا اس قول سے پیچھے ہٹ گئے تھے اور صاحبین کا جو قول ہے شفق احمر مراد ہے شفق سے تو امام صاحب نے بھی انہی کے قول کو اختیار کر لیا تھا لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ مغرب جو ہے وہ شفق احمر کے غروب سے پہلے پڑھ لی جائے یعنی جب شفق احمر آسمان پر پھیل جائے تو اس سے پہلے پہلے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی جائے اس کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے احتیاط اسی میں ہے اور جو ہے شاہ کی نماز ہے وہ شفق ابیز کے غروب ہونے کے بعد پڑھی جائے جو امام صاحب کا پہلا قول ہے کہ شفق ابیز تک جو ہے وہ اس کے ختم ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے پھر انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کر کے صاحبین والا قول جو ہے صاحبین والا جو قول ہے شفق احمر اسی کی طرف رجوع کر لیا تھا تو وہ جو شفق ابیز ہے جو سرخی کے بعد سفیدی پھیلتی ہے افق پر اس سفیدی کے ختم ہونے کے بعد ہی عشاء کی نماز پڑھی جائے احتیاط اسی میں ہے آج کے سبق کا خلاص ہے یہ ہوا کہ ہم نے کتاب السلاہ جو ہے اس کے تحت جو باب ہے باب ماجہ افی صلاح تل مغرب اس کے تحت جو مذکور دو احادیث ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح پڑی ہے اور دو فقی مسئلوں کی تفصیل پڑی ہے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ مغرب کا ابتدائی وقت کیا ہے اس میں اہل سنت اور روافظ کے اختلاف ہے اہل سنت کے نزدیک غروب شمس ہے اور روافظ کے نزدیک ستاروں کے طلوع سے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کا انتہائی وقت کیا ہے مغرب کا وقت کب ختم ہوگا تو اس میں اہل سنت کے اہل ارب امام ابو حنیفہ اور احمد ابن حنبل رحم اللہ ایک طرف ہیں امام شافی اور امام مالک رحم اللہ ایک طرف ہیں امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک مغرب کا انتہائی وقت غیبوبت شفق تک ہے جبکہ امام مالک اور امام شافی رحم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغرب کا وقت صرف اتنا ہے کہ اس میں وضو کیا جائے ازان ہو اور اس کے بعد پانچ رکعت پڑھ لی جائیں اتنی مقدار کا وقت جو ہوتا ہے عام طور پہ جتنے وقت میں یہ کام کیے جا سکتے ہوں اتنا وقت ہی ہے مغرب کا اس کے بعد اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کے نماز قضا شمار ہوگی ادا شمار نہیں ہوگی تو دونوں مسائل کی ہم نے تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھ چکے ہیں آخر میں آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ کہ روافظ کہ مغرب کا ابتدائی وقت کیا ہے اس کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے نمبر دو حانفیہ کہ مغرب کا آخری وقت کیا ہے اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ